الحمدللہ رب العالمین وعقبت للمتقین وصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اننا ارسلناک شاہد ومبشر ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بکرة واسیدا صدقاللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم الرعوف الرحیم سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا لاریم الحکیم اللہم رب شرح لی صدری ویسر لی امری باہل العقدة من لسانی افقاون قولی اللہم رب زیدنی علم وعملا صالحا مقبولا وحمد سید الکونین والسقلین والفریقین من عربی ومن عجمی الحبیب الذي ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتہمی یا رب المصطفى بلغ ما قاسدنا وغفر لنا ما مضا یا باسع الكرمی حمد السلام کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کا مبارک پورام منشور قرآن کے ساتھ میں حاضر ہوں تمام سامین اکرام ناظرین اکرام کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ازاد اکرامی اللہ تعالیٰ کا پاکیزہ کلام میرے سامنے کھلا ہوا ہے اور میں نے سورہ فتح کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس مبارک آیت میں آیت نمبر آٹھ میں اور نو میں رب تبارک و تعالیٰ ہمیں آقای دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور حضور کی تشریف آوری کا ذکر فرما رہا ہے کہ اے حبیب بے شک ہم نے آپ کو بیجا ہے حضور السلام کی تشریف آوری اور حضور کی بیجنے کا ذکر ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کو بیجا ہے ہم نے آپ کو دنیا کے اندر شاہد بنا کر بیجا ہے مبشر بنا کر بیجا ہے اور نذیر بنا کر بیجا ہے ہر چیز کا وہ شاہدہ ہے آپ کو ہر چیز آپ پر روشن کر کے بیجی ہے اور اے حبیب ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بیجا ہے کہ آپ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرے گا اور اس کو جو اللہ انام عطا فرمائے گا رب تبارک و تعالیٰ اس کو جو جنت ملے گی جنت کی نعمتیں ملے گی جو جو بشارات ہیں مبشرات ہیں وہ آقاید جہان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو سناتے ہیں لیکن صرف بشارتیں نہیں ہیں اگر کوئی نافرمانی کرے گا اور اس پر جو جہانم کے عذابات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے قہر کا جگہ تیار کی ہوئے جہانم اس کے بارے میں بھی آقاید جہان صلی اللہ علیہ وسلم خبر دینے والے ہیں یہ صفات بیان کرنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے اسی قصہ فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوا وَتُوَقِّرُوا چاہیے کہ تم ایمان لے کر آؤ اللہ اور اس کے رسول پر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ اور ساتھ یہ فرمایا وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوا فرمایا کہ ان کی تعظیم و توقیر کو بھی بجالاؤ یعنی ایمان تمہارا تب جا کر مکمل ہوگا جب تمہارے پاس ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا عدب بھی ہوگا احترام بھی ہوگا تعظیم بھی ہوگی فرمایا اس کے بغیر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے فرمایا کہ وَتُوَسَبِّهُوهُ بُقْرَةٌ وَحْسِيلَ اس کے بعد تم جو تسبیح کروگے صبح و شام تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری تسبیح کو قبول ہو منظور فرمائے گا یہ اللہ کا پاکیزہ کلام میرے سامنے کھلا ہوا ہے منشورِ قرآن کے اس پوران کے اندر یہ سورہ فتح کی آیتِ کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ ہمارے ایمان کی تکمیل اور اکملیت تب ہی ہوگی کہ جب ایمان کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس عدب و احترام ہے تعظیم ہے اللہ اور اس کے رسول کی کسی بھی اعتبار سے کوئی ایسا جملہ کوئی ایسا لفظ کوئی ایسی عبارت کوئی بھی ایسا مفہوم کہ جس کے اندر بے عدبی ہو اللہ اور اس کے رسول کی ایمان والوں کو یہی حکم دیا ہے کہ تم نے اس لفظ سے بالکل بچ کرینا ہے اپنے ایمان کی حفاظت فرمانی ہیں فرمایا کہ عدب کے بغیر احترام کے بغیر تم رات دن تسبیح کرتے رہو تمہاری تسبیح قبول و منظور نہیں ہوگی حضرت سلطان باہو فرماتے کہ تسبیح پھری تے دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو وہ فرمایا علم پڑیا تے عدب نہ سکھیا کی لینا علمہ پڑ کے ہو صوفی بزرگ ہیں صوفیاء اکرام تو سادہ سی اپنی زمان کے اندر پرانے مجید فرقان حمید کی آیاتِ طیبات اور احادیثِ طیبہ کو اپنے لوگوں کے اندر اپنے ماحول کے اندر بتا دیتے کہ یہ نچوڑ ہے یہ ست ہے یہ عطر ہے اور فرمایا کہ یہ حکم دے رہا ہے رب تبارک و تعالی کہ تمہاری عبادات تمہاری تسبیحات تمہارا علم تمہارا سب کچھ تب قبول و منظور ہوگا کیونکہ ساتھ ساتھ اگر تمہارے پاس عدب ہوگا اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم و توقیر تمہارے من کے اندر نہیں ہوگی تو فرمایا تمہارا کچھ بھی قبول و منظور نہیں ہو سکتا ہے پرانے مجید فرقان حمید کے اندر رب تبارک و تعالی نے مختلف مقامات پر ایمانواروں کو یہی حکم دیا ہے کہ تم اگر چاہتے ہو کہ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سرخروئی تو فرمایا اپنے آپ کو تابع کر دو اللہ اور اس کے رسول کے سورہ حجرات کی آیات تیباد کے اندر بھی یہی حکم ہے سورہ بخرہ کے اندر بھی رب تبارک و تعالی نے یہی حکم فرمایا اور سب سے بڑھ کر میں نے گزشتہ پورام کے اندر صحابہ اکرام کا عمل بتایا کہ صحابہ اکرام جو حضور علیہ السلام کے اصحاب ہیں وہ دین کی اساس ہیں وہ دین کی بنیاد ہیں انہوں نے عملی اعتبار سے حضور علیہ السلام کا کیسا عدب کر کے دکھایا کیسی تعظیم کر کے دکھائی میں صرف اشارہ دوں گا گزشتہ پورام کے اندر میں نے ذکر کیا تھا کہ عروہ بن مسعود سقفی نے بھی جب اہل مکہ کے پاس واپس جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں کے اندر میں نے جا کر دیکھا ہے ان بادشاہوں کے جو ماننے والے ہیں درباری ہیں ان کا کیسا عدب کرتے ہیں لیکن وہ ایک جملہ کہتے ہیں جو تاریخ کے اندر رقم ہو گیا کہ خدا کی قسم میں نے میں نے کسی بادشاہ کے دربار کے اندر اس کے درباریوں کو اور ساتھیوں کو وہ عدب کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے جو میں نے محمد عربی کے اصحاب کو ان کا عدب کرتے ہوئے دیکھا اسے پتا چلا اور حضور علیہ السلام کے اصحاب وہ دین کا بیار ہیں دین کی اصحاس ہیں دین کی بنیاد ہے حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی فم اللذی یلونہم فم اللذی یلونہم فرمایا بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے اس کے بعد جو میرے زمانے سے ملا ہوا ہے جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے یعنی اسلام اسلام کا جو آئیڈیل ترین دور ہے یہ وہ مبارک زمانے ہیں جو حضور کا زمانہ ہے اصحاب کا زمانہ ہے تابعین کا زمانہ ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کا عمل کیا تھا عملی اعتبار سے آج دنیا کے اندر فتنے مچے ہوئے ہیں دنیا کے اندر فساد مچا ہوا ہے ہر شخص قرآن کا نام لیتا ہے ہر شخص دین کا نام لیتا ہے لیکن آقاید و جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب حضور السلام کی تعظیم سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی ضرورت نہیں ہے نہیں مسلمانوں قرآن ہمیں یہی سبق دیتا ہے حضور السلام کے اصحاب جو میار ایمان ہیں ان کا عمل ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ اگر تم کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو تو آقاید و جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو بجالاؤ حضور السلام کی تعظیم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے اپنی صحیح کے اندر کتاب السلات کے اندر باب العزان میں ایک حدیث پاک نقر کی ہے حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت سال بن سائدی روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلہ ہے عمر بن عوف ذہبہ رسول اللہ علیہ عمر بن عوف لیسلحہ بینہم ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ان کے درمیان کچھ جگڑا پیدا ہو گیا ان کے درمیان کچھ اختلاف پیدا ہو گیا آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے پہانت سلات اتنے میں نماز اثر کا وقت ہو گیا فجاء المعذن الہ ابی بکرین معذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر بعد الانبیاء ابتحقیق انبیاء کے بعد جماعت صحابہ میں سب سے زیادہ افضل ترین ان کے پاس آئے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے کیا میں اقامت کہوں آپ نماز پڑھائیں گے آپ نے فرمایا کہ آپ اقامت کیجئے میں نماز پڑھاتا ہوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلح رسول اوپر مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے فصلہ ابو بکرین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے نماز کے لیے کھڑے ہوئے صحابہ اکرام کی پیچھے صفحے بندی ہوئی مسجد نبوی ہے اللہ اکبر سارے مبارک صفحات کے اندر صحابہ اکرام کھڑے ہیں پجاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ون ناس وفی صلات بخاری کے الفاظیں کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور اتنے میں آقای دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور صفحوں میں آگے بڑھتے گئے پہلی صفح کے اندر جگہ خالی تھی وہاں کھڑے ہو گئے حضور کا مسجد کے اندر داخل ہونا تھا جماعت قائم ہو رہی ہے صحابہ اکرام کی جماعت ہے لیکن حضور جیسے ہی تشریف لائے تو سب کو محسوس ہو گیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے چکے ہیں اور ان کے آنے سے کیوں نہ پتا چل جائے وہ تو کسی گلی سے گزر جائیں کسی راہ سے گزر جائیں آگئے تو سب صحابہ اکرام نے محسوس کر دیا کہ حضور آگئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر فصفق الناس اس کو کہتے تصفیق عربی کے اندر ہاتھ پر ہاتھ کو مارنا صحابہ اکرام نے دوران نماز تصفیق کرنے شروع کر دی وَقَانَ عَبُو بَقْرِ لَا يَلْتَفْتُ فِي صَلَاتِ سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی بڑے انہماغ کے ساتھ بڑی توجہ کے ساتھ نماز پڑھاتے تھے آپ بالکل نماز پڑھا رہے ہیں لیکن فلمہ اکثر انہا سی تصفیق جب بہت زیادہ لوگوں کا بالکل تصفیق بڑھ گئی ہاتھ پر ہاتھ مار رہے ہیں تو آپ نے ذرا سی توجہ کی تو فرآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا فرآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو جب دیکھا تو سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اشارہ کیا کہ عبو بکر اپنی جگہ پر رہو نماز پڑھاؤ نماز پڑھاؤ لیکن آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اللہ کی حمد و سرہ کی اور پیچھے ہٹ گئے اور صف کے اندر آ گئے تقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں نماز مکمل ہو جاتی ہے تو نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں ان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ ما مناکا انتا ثبوتا اذا مرتوکا ابو بکر تجھے کیا ہو گیا جب میں تجھے کہہ رہا تھا کہ نماز پڑھاؤ نماز پڑھاؤ تو کیا چیز تجھے پیچھے لے کر آگئی دوران نماز اللہ اکبر سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا امام بخاری اپنے صحیح کے اندر نکل کرتے ہیں اپنا نام نہیں لیا عدب کے تعد اپنے آپ کو کم تر جانتے ہوئے اپنا نام نہیں لیا فرمایا یا رسول اللہ ما کانا لی ابن ابی قحافہ اللہ اکبر کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اور وہ مسلے پر کھڑا ہو کر نماز پڑھا رہا ہو آئی دنیا کے اندر جگڑے مچے ہوئے ہیں دنیا کے اندر تفرقہ بازی ہے دنیا کے اندر اختلافات مچے ہوئے ہیں کہ حضور کی تعظیم کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے حضور علیہ السلام کا نماز کے اندر خیال آ جائے تو نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے یہ میں نے حدیث پاک امام بخاری کی صحیح بخاری سے پڑھی ہے کتاب صلات کے اندر ہے اور عمل کسی اور کا نہیں ہے عمل ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عمل ہے جماعت صحابہ کرام کا جو مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں حضور کا خیال بھی آیا حضور کی آمد پر تصویق بھی کی دوران نماز سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی حضور کی تعظیم کے لیے دوران نماز آپ مسلح کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں آج اگر کوئی چودہ سو سال کے بعد یہ کہے کہ دیکھیں تعظیم نہ کریں تو بتائیے کہ آج نیا دین نہیں دین وہی ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور صحابہ اکرام نے اس پر عمل کیا ہے علامہ اقبال سے دکٹر علامہ اقبال مفقر پاکستان مفقر اسلام آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ جگڑا ہو رہا ہے کہ نماز میں حضور کا خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے یا نماز رہتی ہے اقبال کہتے ہیں میں تو بڑا حیران ہوں جو لوگ اس بات پر جگڑ رہے ہیں اور اس پر بات کر رہے ہیں کہ حضور کا خیال آنے سے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اقبال کہتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب غلام یہ کہے السلام علیکہ نماز اللہ کی ہے لیکن فرمایا کہ جب تک حضور کا ذکر اور حضور پر سلام نہ ہو تو وہ نماز کیسے مکمل ہو سکتی ہے اور وہ غلام کیسا غلام ہے کہ جو کہے کہ السلام علیکہ ایوہن نبیو اور پھر اس کے بعد تصور نہ آئے اقبال کہتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بے حجاب میرے سجود بے حجاب فرمایا کہ اگر آپ کا شوق اور آپ کی محبت نہ ہو تو میرا قیام بے حجاب ہے اور میرے سجود بے حجاب ہے کہ سجدے انسان کو اللہ کا مقرب بناتے ہیں سجدے اور نماز کے ذریعے انسان اللہ کا پیارہ بنتا ہے لیکن وہ نماز کے جس کے اندر آقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تعظیم نہ ہو حضور کا شوق نہ ہو اقبال کہتے ہیں علمہ اقبال ڈکٹر علمہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ سجدے اور وہ نمازیں انسان کو اللہ کا مقرب نہیں بناتی ہیں اور یہی بنیادی بات ہے صحابہ اکرام کا بھی یہی عمل ہے نماز ہے سجدن علی المرتضی کرم اللہ تعالی و جل کریم کسی کام سے گئے ہوئے تھے آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آ کر بیٹھ جاتے ہیں جیسے حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں حضور ساتھ سلام اپنا سرِ انور ان کی گود میں رکھتے ہیں اور آرام کر جاتے ہیں حضور ساتھ سلام نے نمازِ اثر پڑھی ہوئی تھی مولا کائنات نے نمازِ اثر نہیں پڑھی ہوئی تھی کرم اللہ تعالی و جل کریم اب آپ دیکھتے ہیں کہ سورج غروب ہو رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے نماز سے اتنی محبت کرنے والے اور پھر نماز میں بھی نمازِ اثر جس کو قرآن نے کہا حافظو على صلوات والصلاة الوسطا خاص طور پر صلوات الوسطا کے بارے میں اور شرحہ حدیث نے کہا اور شرحہ مفسرین اکرام نے فرمایا کہ اس سے مراد نمازِ اثر ہے آپ دیکھ رہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے سورج دوب رہا ہے لیکن آقای دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ گود کے اندر آرام کر رہے ہیں حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی و جل کریم دوبتے ہوئے سورج کو دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آسو نکل جاتے ہیں آپ روتے ہیں کہ میری نماز آ رہی ہے لیکن حضور کو تعظیماً بیدار نہیں کرتے ہیں کہ حضور کے آرام کے اندر خلل نہ ہو جائے اللہ اکبر اچانک آقای دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر آنسوں گرتے حضور نے فرمایا علی کیا ہو گیا کس چیز نے رولا ہے عرض کیا رسول اللہ سورج غروب ہو رہا ہے اور میری نماز جا رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا فرمایا یا رب العالمین یہ علی اللہ اور اس کے رسول کے کام میں تھے اور فرمایا کہ اشارہ کرنا تھا دوبے ہوئے سورج کے طرف وہ سورج دوبارہ واپس آ جاتا ہے اور علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نماز اثر ادا کرتے ہیں لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز جا رہی ہے لیکن حضور آرام کر رہے ہیں حضور کی تعظیم کے لیے حضور کے عدب کے لیے حضور کے احترام کے لیے حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنی نماز کو بھی قربان کر دیا مولا علی نے واری تری نیند پر نماز وہ بھی اثر جو کہ سب سے عالی خطر کی تھی اللہ تعالی ہمیں ان صحابہ اکرام کے صدقے حضور کے مکمل تعظیم عطا فرمائے حضور کا عدب عطا فرمائے جو قرآن کی آیات نازل ہوئیں صحابہ اکرام نے عملاً عملی اعتبار سے وہ تعظیم کر کے دکھائی آج امت مصطفیٰ کو رب تبارک و تعالی اس قرآن اور عمل صحابہ کے صدقے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمع فرما دے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين